کوئی پتریر بیٹھا میرا دوست اپنے عالم نوان کے وقت پا دے میں موڑ حدیث پہ پڑھوں حدیث رو دی کھجا ارے حدیث پر لیبن نہیں ہے پہلو تا اینا نو دے لو کھائیں اکھے سنو سنے ہو وڈے عالم بنو قرآن دے کاری حافظ بنو امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا لو انہ عبدا یہ حدیث ہر سننی پلے بننے لو انہ عبدا جاء بحسنات اہل الارض لم یسلے علیہ ردت علیہ حسنات قیامت والے دل کوئی بندہ پوری زمین نے کیا دی بھار کے دے نماز روضہ حجزکات سب کچھ ہویا میں محبوب دا درود نہ ہویا رب نیکیاں موت مار دے سی پہلے حبیب دا درود و سلام لے کے مرحبا مرحبا آج تائیں تو ساعت دے آئے بھئی آسانو مولویاں رول گتے آئے انہاں دیاں داڑیاں انہاں دیاں داڑیاں اوئی مولوی اے مولوی اوئی حدیث قرآن پڑھ دین اے حدیث قرآن پڑھ دین انہاں دا دارس آٹس آٹھ دے دارس آسانت پتہ نہیں لگ دا جو حاک کیڑے پاسے ودا ہے میں حدیث پڑھ کے واضح کیتا ہے کہ حق او دیکھو لے جد کل سونے دا درود و سلام نہیں تسلی ہوئی تم ایک حدیث اور نال چپڑھ انجناکیں کیا مطلعے نے جو چستی چانل نہ کیتا توجہ ہے کال میں نارنگ منڈی گیاں اتھو ایک بھائی آیا ودا ہاں اچھے میل ٹور کے آیا تے ہاں بدو منڈی دا تے میں ان پہ آکے میں تبلیغی رہاں تریوی سال تیری تقریز ہونکے پٹڑی تے چاڑ آیاں جتنی دیر میری گڑی یہ سٹاپ تے ہی بیٹھ رہے ناتہ ہی پڑھ دایاں کہ اللہ کرے اتھو بھی کوئی پٹڑی تے چاڑ پاوے ایو سبانلہ تے تُسا چڑھا کتے میں حدیث پہ پڑھنا ہوں سچی حدیث ہر حدیث سچا موتی ہے اور حدیث موقوف ہے بلکہ مقتوع ہے حضرت امام زہنرالہ عبدین پاک کل پچھی آگیا سائن توڑے نانے سائن فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل اج بہتر ٹولہ ہوئے میری امت تیہتر حسین کل ہم فی نار اللہ واحدہ سارے جہنمی ہیک جنتی حضور جنتی دی نشانی تا دسو امام زہنرالہ عبدین پاک حسین پاک دی لخت جگر کریم فرمایا کسرت الصلاة علا جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی جماعت میرے نانے دا زیادہ ذکر کرسی درود و سلام پرسی اوہ جماعت جنتی جماعت خان صاحب دی جارت کر کے ادھے تو باڑے آلے پاسے دوبارہ مو ہی نہ کرے آج پچھا ہو نمی نمی شادی ہوئی داڑی منا کے اتے پھٹکڑی مل کے کریم مل کے پپو بان کے پوچھے بیٹھا بی بی نو ہم کیسے لگ رہے ہیں اوہ بڑی سیانی آئی اوہ سا کیا جتو سا دوپٹہ پھوچھوڑ چکر ہوتا پہ پہنے لگ دیا بیٹھا ایمان کم بس کم شکا تا نبی دے غلام آلے چلو جمانہ دی مجبوری ہے انہ پر نیمنا ہو گھڑے تو سا ہی کوئی حالی پر نیمنا ہے کوئی حالی آگ کرے حضور دی غلامی ہے چچی عباد رہا بھائی آجی ہے ساڑیاں مجبوری ہیں کیا مطلب ہے سا انہوں گو گو پہنے ہیں بھائی تو انہوں علم دی رکھی دیتی یا تو سنچانن کیوں نہیں کی ایک سادھی گال کرانچہ ہے آلمہ دی نظر سادھی باؤں ایک پیاک ہے چیستی اے تو سنچو حدیث پاک پڑھ دےو کہ شکل جمل الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اوٹ حضور نے شکایت کی تی کثرت العمل قلت العلف کہ میں نے میرا مالک گاہ گھات گھٹے ہیں تھوڑا گھٹے ہیں تے کام دھیر لیں چارہ گھٹے کام گھٹے تے کام دھیر اے میں ہاتھ جھوڑ رہے ہیں اے تو سنجڑے کوئی مزدور میری اتنا بیٹھے ہو تم ان اتنا سمان نہ لگ دیا جو کھوتا ہی ٹنگیا کھلوتا ہوگا بے زبان دی بد دعا لگ دی بندے دا ستیہ ناس ہو گئی زبان آلا تا چلو گلہ کر سکتا ہے انہا کیے گلے کر دی میں خود روح البیان شریف پڑھے ہیں عربی دی تفسیر ہے کہ ہیک گان دے سامنے او دی وچھی نو مالک زیبا چکیتا گان دی اکھا جوانسو حالانکہ جید آئی لیکن کنیتا کرے ہیں شریعت بھی آ دی قربانی دا جانور ہوئے تو ہیک نو دوئے دے سامنے نہیں کنیتا کر کے گان رو پئی اللہ پاک فرمائے جبریل ایدہ پاسا مار دے فالج دا دے اس نے بے زبان دے سامنے او دی تیرو کیوں کوئے ہیں سبان اللہ حضور دی غلامی چاکسو تمہ گٹو چستی صاحب اے اوٹ تا بوڑ بوڑ کی تیو سی اے ڈی لمبی عبارت بھی چکی میں نکل آئی شکال جمل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت العمل وقلت العالم اے ڈی لمبی عبارت دو واری بوڑ بوڑی چو نکل اندیتا انو کی ہو گیا میں اکا میں ڈھیر تا پتا نہیں لگ دا ہون آگئے نہیں اے موبیل اس توپی لوحان سادے موبیل اس توپی مرتارم دی آئی بھئی فلانا صدیہ پائی نمبردارہ دبا فلانی ترے دفتر جوان شہر تیری تار آنی او من ونیا تو او دفتر جناب بھئے کلارک جڑے نا او مشین دے بٹن دے ہوتے ہاتھ رکھیا ٹاک 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 او جس لئے ترائے واری ٹاک ٹاک ہوئے ہیں او مناغیہ تیرا پوترہ جمعہ پہ اے ٹاک ٹاک کی جو پوترے نکل سکتے بوڑ بوڑے چوہے لمبی عبارت حدیث آری گوڑے جڑے دو حدیث پاک کا قلیجہ تھار دیا نہیں دیس ایک شانے آلے بہت دی ایک شانے سے آبا پاک چوتھ میں ربوے آمو ربوے تو ہیک کلومیٹر آگے کبرستان لاکھ کے کوٹ امیر تیرف ہیک ڈیٹھ کلومیٹر میں اتھا ہی آکھیں اور میں آکھیں کانے دجالہ اسا تا پاکستان دے روڈ دے ہیک باتی اللہ ٹراک نہیں چلنے دیں دے لانت بھیج مرزائی تے لانت مرزائی تے لانت مرزائی تے لانت لبائی 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 کلیجہ تھار دی تنے ہو یار گنے ہو وہ میں پہلے آز گیتا ہے آج سونے اندر سرد کا میرے سمیت کوئی خالی نہ جا ہیک حدیث شانے آل بیت دی ہیک شانے صحابہ دی تے نال ہیک ایک شیر بھی لیکن شیرہ تو بغیر تو آڈا گزارہ نہیں حدیث تو بغیر آسانہ گزارہ نہیں پہلو دو حدیث ہم امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرہ تو آئین اہل السنہ حضور فرمایا حسن حسین تو سانجنتی جوانہ دے سردار بھی ہو اہل سنہ دی اکھان دی ٹھندت ہون شیر پڑا اہل سنہ دھانو پانچ پانچ پروگرام دے رات دے ہون دے گلے دی ہمت تو آڈی دعا نال چلو ہون گلہ نہیں ویکھنا گال ویکھنا آزا نے دیئے جا نمازیں پڑے جا شب و روز سجدوں پہ سجدیں کیے جا آزا نے اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا میں شیر پڑ دھر آ گیا پچھلے سال ربیو ثانیت یاری 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 پھیر دے دربارتے آمو حسین پاک تے علی پاک تے مزار چوم کے اتھے ہی پاڑایاں جڑائی تھے پڑے اتھے آزا نے اسی کی نمازیں وہ میری سٹیج علی بیرادری تک کٹھ پہنچا آزا نے اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ایک حدیث اور پڑا چاست کریں نہیں ہے نا حدیثوں اور یہ حدیث ہر سنی پکھا دیں امام الانبی یا نبی پاک علیہ السلام فرمایا علی مال قرآن قرآن مالی علی قرآن دے نال ہے قرآن علی دے نال ہے علی قرآن تو جدا نہیں قرآن علی تو جدا نہیں جتے قرآن اتھے علی ہے جتے علی ہے اتھے قرآن جڑا قرآن دا کجھ نہیں لگ دا علی دا بھی ساتھیو دوستو میرے جملے تے غور کر رہا ہے میں بڑا اچھا جملہ دے رہا ہے کیا علی سونا اتھے او سی جتے قرآن او سی تے تُساں تا حالی فیصلے ہی نہیں کی تے بھئی سپارے کتنے چوکھی توقع رکھے سو علی پاک دے آمن دی علی پاک دا او سی جے سنیا دا قیدہ من نو جو ایو قرآن سچا ہے ایک زبر زیر دا فرق کوئی نہیں کامل قرآن ساڑھا ایک پیا کے چیز تھی میں کہا جی تینو کیا پتا جی دیو چا پتا جنہیں سونے علی پاک گھوٹ بانکے دولہ بانکے گھبرو بانکے رسول پاک دے دروازے تے گئے کوئی پتا ہے ہی میں کہا چشم ماروشل دلے ماشاد میں پتا انگڑی سنگلیں تو انگڑا پا گئی ہے ایہ گال سون لو میں آسان ڈاٹے اندازے ہو بھئی چستی ہی یعنی علی پاک دولہ بانکے رسول پاک دے دروازے تے گئے میں کہا شادق کلیجہ تھردے پر مجھ تہے سیر تو ہی جگہ رکھ علی ہوئے جیڑا دولہ بانکے رسول پاک دے دروازے تے گیا تے صدیق ہوئے جید دروازے تو خود رسول پاک دولہ بانکے گئے اللہ میری حاضری قبول